میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو مہارانہ پرتاب کی مورتی اور اپنے چیتک پر بیٹھے ہوئے مہارانہ پرتاب دکھائی دیں گے مہارانہ پرتاب کے چیتک کو ایک لمبی چھلانگ لگانے کے لیے پورے اتحاس میں جانا جاتا ہے اور پشکر سنگھ دھامی نے بھی بلکل ویسی ہی لمبی چھلانگ لگائی جتنے بھی مجبوط اور قدعور نیتا تھے ان سب کو پچھاڑ کر ایک لمبی چھلانگ لگا کر آج پشکر سنگھ دھامی اس پردیش کے مکھے منتری ہیں لیکن راہیں ان کی کٹھے نیتے ہیں حالانکہ شروعاتی دور میں آتے ہی انہوں نے جس طریقے سے تابر توڑ فیصلے لینے شروع کیے اس سے اس بات کا تو آباز پوری طرح سے ہو گیا کہ پشکر سنگھ دھامی بے ہے تیج چلنے والوں میں سے ہیں لیکن قدعور نیتا ان کو تیج چلنے دیں گے اس میں ابھی سنچ ہے کیونکہ جس طریقے سے ویوہاگ باٹے گئے اور پربہار دیئے گئے منتریوں کو وہ کہیں نہ کہیں ناراضگی ایک بار پھر سے پیدا کر رہا ہے جس طریقے سے ویوہاگوں کو لے کر بڑے بڑے منتریوں کی بھرکوٹیاں تنی ہوئی ہیں اور پربہار کو لے کر ستپال مہاراج ناراض ہو سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس حریدوار کا پربہارتہ منتری رہتے ہوئے لیکن پشکر سنگھ دھامی نے اب وہ پربہار کسی اور کو دے کر ان کو پربہار دے دیا ہے چمولی اور ردھ پریاک کا جو ان کے ہی ناراضگی کی بہت بڑی وجہ بن سکی ہے سوتروں کی مہانے تو اگر ویوہاگوں کی بات اگر ہم کریں تو حرک سنگھ راوت چاہتے ہیں کہ ان کو سواستے ویوہاگ دیا جائے اس کے علاوہ اور ایسے منتری ہیں جو ناراض ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو بڑے ویوہاگ دیے جائیں حالاکہ مکھے منتری نے اپنے پاس ویوہاگ تو کم رکھے ہیں لیکن من چاہے ویوہاگ لوگوں کو نہیں ملے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں ناراضگی پوری طرح سے پنپ رہی ہے تو صاف ہے آنے والے وقت میں پشکر سنگھ دھامی کی راہیں اتنی آسان نہیں ہیں آتے ہی جس سری کے سونوں نے سب سے پہلے مکھے سچیو اوم پرکاش جو کتاور افسر شاہی کے راجہ کہے جاتے تھے ان کو ہٹایا اور سندو کو لے کر آئے وہ اپنے آپ میں بلکل کلیر پکچر تھی کہ ابھی وہی ہوگا جو پشکر چاہیں گے یوہا شکتی کو پوری پوری طریقے سے موقع دیا جائے گا ایسا ہی ادھیکاریوں کے ٹرانسورس میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسا ہی ویوہاگوں کے بٹوارے میں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے لیکن ناراضگی ابھی بھی برقرار ہے مکھے منتری پر اس سمیں منتری ہیں بھاری تو کیا بھاری پڑے گی مکھے منتری کو ان منتریوں کی ناراضگی کیمرمن پرویش رانہ کے ساتھ دیلیپ سنگھ راتھوڑ دہرہ دون